ہیں بورڈر کے دوسری پار وہاں پہ سر بات ہو رہی ہے کہ ٹاپ فائیو ایکانومی ہے ٹاپ تھری میں لے کے آئیں گے ٹونٹی ٹونٹی فور میں نرندرہ موڈی صاحب ڈاکٹر جے شنکر صاحب کہتے کہ ہم گلوبلی کہاں پہ کڑے اور ہم نے مزید کہاں کڑا ہونا صرف وہاں یہ باتیں ہو رہے اور یہاں پہ کچھ اور ہی چل رہا ہے مطلب سمجھ نہیں آتی کہ آخر کیا ہے ان لوگوں کے پاس ایسی اور کون سی ہماری نالائی کی ہے کہ ہم دن با دن نیچے کی طرف جا رہے اور دن با دن وہ اوپر کی طرف آپ نے وہ بات کی ہے اب ابھی اس پرسو کی بکل کی بات ہے ٹائم میکزین امریکہ کا ٹائم انسٹیوشن ایک بہت بڑا انسٹیوشن ٹائم میکزین جو ٹائم اس میں ایک آئی ٹیکل آیا ہے کہ بھارت کی اکانومی کس طریقے سے امریکہ کی اکانومی سے آگے جائیں جو کہ کوڑ کی وجہ سے امریکہ کی اکانومی اور سپلائی چینج جب رکا ہے اس کے بعد ابھی تک وہ سنبھل نہیں پایا اور انہوں نے خاص کر جو اس وقت بتایا جو چیزیں اس وقت بھارت کی جی ڈی پی اور بھارت کا جو گروہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے جو امیزنگ سٹوری ہے امیزنگ سٹوری اس طرح آپ کو پتا ہے بھارت کی اکانومی نے برطانیہ کی اکانومی کو کراس کر چکے ہیں اس سے زیادہ فاصلیں گوہی ہیں اور اس میں خاص کر انہوں نے ایڈنٹی فائی کیا ہے کہ نائنٹین نائنٹی ون کا جو ایک ٹریڈ ریولوشن تھا یہ ٹریڈ ایگریمیٹس سے ہوتی ہے نرسیمہ راو آئے تھے انہوں نے اس کی ضرورت پروٹیکشنیزم ٹریڈ پروٹیکشنیزم کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے خاص کر کے اس کو چینج کر کے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے اور جو کنیکٹیوٹی کے بارے میں انہوں نے بات کی اور دیکھا جائے اگر تو اس وقت بھارت کے اندر ریلوے پائپ لائنز اور نئے ائر بورٹ جو ہے ان کا ایک ریولوشن ایک جال بچھایا جا رہا ہے اور جو سب سے زیادہ ان کو ایڈوانٹیج ہے کہ تعلیم یافتہ میڈل کلاس تعلیم یافتہ نوج مار اس وقت موڈی صاحب تین ملکوں میں ریسینٹلی گئے ہیں تین ملک امریکہ برطانیہ اور یو ای میں میں ریسینٹ زیادہ پچھلی بات نہیں کروں جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے آنے والے جتنے صدر یا وزیراعظم ہوں گے ان کے لیے ایک رول مارڈل ہونا نہیں چاہیے تین ملک جوگوں پہ جا کے انہوں نے صرف کیا پرموٹ کیا ہے میکنینڈیا انہوں نے ڈائیسپورا کو پرموٹ کیا تعلیم کو پرموٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنی کرنسی کو پرموٹ کیا ہے یوپی آئی کو پرموٹ کیا ہے یہ ساری چیزوں کو پرموٹ کریں تو پھر آپ کے لوگ ڈائیسپورا جاتا ہے انڈین انسیٹوٹ آف ٹکنالوجی سے پڑھ کے ویزے لے کے آپ کا ڈائیسپورا جاتا ہے پیدل چل کے ٹرکی اور ٹرکی سے کشتی میں بیٹھ کے ڈھوک جاتے ہیں دلکل کیونکہ آپ کا والی وارث کوئی نہیں ہے آپ کو رول کرنے والے بچے ان کے سب کے لندن ٹورانٹو بیٹھے ہیں آپ کے بیس بیس گریڈ جو کہ کوئی لمبا چوڑا گریڈ نہیں ہوتا ان کے افسران پہ ٹورانٹو اور لندن کے اندر پانچ پانچ ملین ڈالر کے مال نہ آ دیں اور اس میں آپ کہتے ہیں نا کہ بارڈر کے دوسری طرف کیا حالات ہو رہے ہیں حالانکہ ہمارا ڈی این اے بھی ان کے ساتھ ملتا ہے ہماری زبان بھی کوچے بھی لیڈرشپ کوئی لیڈرشپ کوئی لیڈرشپ اچھا اس میں ایک اور فخر بے بات ہے آپ اور میں بات کرتے ہیں تو فوراں ہمارے اوپر یہ پڑھتے ہیں آ کے ہوئے تم انڈیا کی بات کر رہے ہو تم بولت کے قدار ہو اب مزرگا نہیں تمہیں بری لگتی انڈیا کی بات دی ہے ترکی تم سے برداشت نہیں ہوتی نا کرو اب بنگلہ دیش کی ترکی دیکھ لو یار اچھا اس کو بھی نہیں تم نے دیکھنا کرتے ہیں بنگالیوں سے بھی نفرت کرتے ہو یہ چائنا سے جن کی سب سے تمہاری ہمالیاں سے اونچی ہے جن کے بھاگ بھاگ پہ کسے کھاتے ہو ان سے پوچھ لو کرتے ہو دیل کس طرح کرتے ہیں وہ گولی مارتے ہیں دیکھو ان سے سیکھ لو چلو ان سے بھی نہیں سیکھنا ہمارے پتھان بھائیوں سے سیکھ لو کس ٹیکنیکل طریقے سے سارے ڈالر تمہارے ساکھ کر لی آپ کو کمیشنے دی ہوگی آپ کی ایجنسیوں کو سارا پتا ہے آپ کی ایجنسیوں کو پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہو ہی نہیں سکتا حصے لیتے ہیں مجھے یہاں تک پتا ہے تورخم اور جن بادروں کے اوپر جو لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں دو دو تین تین مہینوں میں کروڑ پتی ہو جاتے ہیں سر ایک میں خود کیوں کہ تورخم سے دو تین دفعہ کابل مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے اور بڑا قریب سے دیکھنے کا اور وہاں پہ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی وہ بیچارے کہتے ہیں کہ اس کو ہم ریپورٹ بھی نہیں کر سکتے لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک ایک دل میں پندرہ پندرہ کروڑ روپے کا اس طرح کا ڈیریک کام کرواتے ہیں سر اور یہ یہ باقاعدہ ہوتا ہے یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے مجھے یہ بتائیں فخر بھائی واشنگٹن ڈی سی تک آوازیں آتی ہیں آپ کی کرپشن کی دنیا کے ہر کیپٹل میں پہلے آپ مشہور تھے ٹیرنیزم کو بیچنے کے لیے پیسے بناتے تھے آپ کبھی ٹالبان بناتے تھے کبھی الکیدہ بناتے تھے کبھی آپ نئی نئی ایسی ایسی بناتے تھے اورگنیزیشن ضرور محمد لشکر محمد لشکر نیمہ ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو بنا کے آپ بنا بنا کے وہ بیچتے تھے سارا کچھ اب اس سے آپ نے جان چھوڑی ہے آپ کرپشن پر زور ہے اپنے ملک کے کپڑے اپنی مادرے ملت کے کپڑے آپ اتار رہے ہیں جائے نا کہ پاکستان سب سے پہلے ابھی بھی دہشت کر دی کہیں گے اور اس کے بعد گئیں کرپشن کرپشن کی سٹوریاں آپ کے یہ والسٹریٹ جنرل گارڈین سارے چھاپ چھاپ کے تھک چکے ہیں وہ آپ ہی کی جنسیوں کو پتہ نہیں چل رہا باقی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اگلے دن نائجر کے اندر ملٹری کو آیا ہے مجھے سب سے پہلے آپ کا ساری similarities میں جب بیٹھ کے دیکھا ہے کہ وہ نائنٹین سکسٹی میں ازاد ہوئے ہیں چوتھا ان کا ملٹری کو ہے جب بھی میں ان کی جنرل اسٹری پڑھتا گیا ہوں مجھے پاکستان یاد آتا گیا اب نائجر میں لے آپ کے حالات ہیں میں بندہ کیا کریں میرا خود ہمارے یہاں جو ہم بعد پاکستانی بیٹھیں ہمارے کان ترس گئے ہیں فخر بھائی کو پاکستان سے اچھی خبر ہے لیکن آپ نے بھی قسم اٹھا لی ہے کہ پاکستان میں کوئی اچھا کام ہونے نہیں دینا کہ کہیں ہم ترقی نہ کر جائیں آپ نے بڑی محنت کی ہے چہتر سال اس پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے لیکن یہ کہ سر واقعی ہم نے اتنی محنت کی ہے کہ وہ شاید ہم اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے سیونٹی سکس جو ہم نے کبھی افغانستان میں تو کبھی کشمیر میں تو کبھی کہاں کام ناگ گساتے رہے تو وہ محنت سر چہتر سال کی اتنی جلدی تو ہم ضائع کرنے والے ہیں نہیں اور بہت بڑی محنت لیکن خیر بس یہی ہم کوشش کرتے اور دعا بھی کریں گے کہ آپ کوئی اچھی خبر ہوا رہے ہیں سنے لیکن ویسے میں یہاں کہ پاکستان میں بیٹھ کے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی خبر جسے کہتے ہیں کہ ڈیئر فیوچر میں آپ کو سننے کو ملے گی اسی طرح کی خبر ہے میں نے انفورچنیٹ واقعہ ہے باجی وارڈ کا وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کا کنونشن چال رہا تھا اور وہاں پہ ایک سوسائٹ اٹیک ہوا جس میں ابھی تک جو توڑی در پہلے تک میرے پاس اطلاعات وہاں سے آئی لوکل سے تو اس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ سیونٹی فائب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کی جانے گئی ہیں وہ مر چکے ہیں اس میں اور شاید وان ہنڈرڈ اور مور دن وان ہنڈرڈ اور فیفٹی لوگ ہیں وہ انجرڈ اور اس کی انجریز بھی دیکھیں یہ واشنٹن ڈی سی تک وہ پروگرام لوگوں نے دیکھا ہے نو ڈاؤٹ بلکل آپ کی آپ کی حکومت فقر صاحب آپ کی حکومت اور اجنسیاں کیا کر رہی ہیں یہ میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ سر پھر یہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہی لوگ بیٹے ہوئے ہیں آپ بے شک ای بی آر کی بات کر لیں آپ بے شک کسی اور ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں سر آج بھی انہی کی چلتی ہے نا اگر کسی اور کی چلتی ہوتی یا شب برزیدی کی صاحب کے بیان سے کوئی ان کو شرم آ رہی ہوتی کہ ہم نے اب ٹھیک تو کرنا ہے سر ریفارمز کس پیس سلری کلاس کے اوپر پہلے ٹیکس تھا ان کے اوپر ڈبل کر دیا تو مجھے یہ بتائیں سر آپ خود پولٹیکس میں ہیں یو ایس پولٹیکس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ نے اس طرح کے ریفارمز کسی دنیا کے کنٹری میں دیکھیں میں یو ایس کی بات نہیں کرتا میں یورپ کی بات نہیں کرتا ہمارے جیسے ملکوں کی بات کرتا فخر بھائی میں میں ذاتی طور میں مجھ سے پوچھے میں نے ساری زندگی پولٹیکل سائنس پڑا ہے میں لا سکول میں امریکہ میں دو دفعہ گیا ہوں اور اس کے بعد میں بزنس میں ہوں پچھلے تیس سال سے امریکہ گئی میں نے میری ساری ریسرچ میری ساری تعلیم جب پاکستان کے میں پاکستان کے حالات دیکھتا ہوں تو وہ فیل ہوتی نگرہ دی آپ ایسے کنٹری تو خیر دیوالیا ہو چکے ہیں آپ آپ سماجی طور پر آپ اخلاقی طور پر بھی دیوالیا ہو چکے ہیں جو اگلا ٹاپک آپ نے بات رزوانہ کی کی تھی جی کوئی کس سوسائٹی کے اندر چودہ سال کی بچی کو مار کر رزانہ قید کر دیا جائے اور وہ ایک جج انصاف دینے والے کی ایک جورسٹ انصاف دینے والے کی بیوی ہو اور اس کے گھر میں وہ جج کس طرح آگے سوتا ہوگا جب وہ بچی چیختی ہو کس طرح اور دور میں اور ایک اور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف یا ویسٹن سوسائٹی یا امریکن ایمیزڈر یا فرنچ ایمیزڈر یہ سارے بیٹھے ہیں یہ سارے عمران خان کے لیے تڑپ رہے ہیں رزوانہ کے لیے کیوں نہیں تڑپ رہے ہیں بلکل بہت اچھا کوئی ہے اس کے لیے کیوں نہیں تڑپ رہے سارے یہ کانگرنسمن ان کے لیے کیوں نہیں کٹھے ہوتے اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے دس سے پندرہ ہزار جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے ہر ایک گھر میں دس دس رزوانہ بیٹھی ہیں بلکل غریب لوگ جن کے آٹھ آٹھ اس کے بھی کیس بلکل وہ یہ سرگودہ سے وہ اس کے ماں باپ ہیں آٹھ اور دس بچے ہیں اس کے اور وہ بندہ پال نہیں سکتا تو اس نے اپنی چودہ سال کی بچی کو ان کے حوالے کیا ہے کہ جو مرزیز کے ساتھ کر تو لیکن آج میں میرا question mark ہے آپ کا وہ جو رویل جج ہے جو جو پیدا ہوا تھا پاکستان پہ حکومت کرنے کے لیے ایچی سن سے پڑا تھا پھر ساری ری ایڈوکیشن بار کی ہے سیاستی فیصلے سولہ منٹ میں سولہ سولہ زمانتے وہ رزوانہ کے کیس پہ کیوں نہیں اس نے پھر کس طریقے سے ایک ہائی کوٹ کے جیج نے اس جیج نے جیج کی بیوی کی زمانتے ہیں آپ اخلاقی طور پر دیوالیا ہو چکے ہیں آپ آپ ایز سوسائٹی کولیپس کر چکے ہیں اور جو چودہ سارا 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 معاشرہ آپ کا حاصل ہے ساری سوسائٹی چودہ سال کی بچی ہے اس کے سر میں کیڑے پڑ چکے ہیں انفیکشن ہو چکا ہے حسب تال میں پتہ نہیں آج تو بلکہ کسی نے خبر یہ بھی چلائی تھی صبح چلی تھی کہ شاید وہ فوت ہو چکے سر وہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو ونٹیلیٹر پہ رکھا ہوا لیکن اس کے پاس نیکس 48 آرز وہ بڑے کرٹیکل ہیں اور بچنے کے اس کے چانسز بہت کام ہیں نوید الزفر صاحب جو ان کے سرجن ہے لاہور ہسپٹل اور فخر بھائی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پہلے بھی ایک جاج گیاں اس طرح کی واقعہ تھا لیکن یہ جاج میں ہوا تھا لیکن فخر بھائی یہ ہے ہر ہر افسر کے گھر میں رزوانہ بیٹھیں گے دو دو تین تھی ہر رولنگ لیڈ پوری کے پاس جو ہے وہ اسی طرح ظلم ہو رہا ہے لیکن یہ سلیوری نہیں تو کیا ہے امریکن امبیسمنر کیوں کس طریقے سے جو پھار کے بیٹھا ہے کیونکہ یہاں پہ چیخ چیخ کہ ہمیں سلیوری کی سٹوریاں صبح شام سناتے ہیں امریکہ میں یہ کہ چار سو یہاں پہ دو سو سار پہلے سلیوری یہ ہوتی رہی ہے وہ ہوتی رہی ہے ستاسی آپ کے کیمنٹ کے ممبر ہیں ان کو آئی ایم ایف کو وہ نظر نہیں آتے ان کو ہیومن رائٹس نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اگر کوئی لونڈا لپاڑا جیل میں جاتا ہے تو رزوانہ کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے اس کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے کہ اچھا ہمارا آئی ایم ایف والوں نے فورا شرط لگا دی ہے کہ ہمارے امیر المومنین کے لیے الیکشن کا بدوبست کیا جائے یہ شرط کیوں نہیں لگاتے کہ یہ سلیوری ختم کریں یہ چودہ چودہ سال کی بچیوں کو گھروں میں رکھ کے جانور اور یا سا سلوک کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کس نے کانون بنانا ہے آئی ایم ایف والے بڑے رشتہ دار بنتے ہیں آئی ایومن رائٹس کے اور ڈیموکریسی کے تو یہ ہیومن رائٹس کے یہاں سے ایک مہید پر زیادہ یہاں سے آئے ہوئے آپ کے امریکہ میں اس دن بھی میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ جو امران خان نے ایک ویب سائٹ کے اوپر اس کو انیس سے بیس کروڑ روپے دی اور جو باقی اس نے کمایا وہاں پہ بیٹھا ہو اور کہہ رہے ہیں میری زندگی کو خطر ہے سب کو بڑی فکر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کریں لیکن سر یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے میرے خیال میں وہ ڈاکٹر محید کے ساتھ تو کبھی نہیں ہے سارا ظلم ہے سارا فراد ہے سارے ڈرامے باز ہیں سارا سارا میں نے سارا ملکل قریب سے دیکھا سنا ہے بلکہ اس کے بعد جو اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے وہاں پہ مارے جنرلسٹوں نے جو سٹوریاں نکال لی ہیں کس طریقے سے انہوں نے اپنے دوست کی بیوی سے شادی کیے کس طریقے سے ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے کس طریقے سے وہ اپنے والد صاحب کے انگوٹھے لگا رہے تھے ابوزو بھی جیل میں چلے گی لیکن وہ تو دیکھیں لیکن زیادتی کیونکہ میں وہی سے آیا ہوں بگر بھائی وہی سے اس طرح کی کئی رزوانہ دیکھتا آیا ہوں ابھی میں جب پاکستان جاتا ہوں ہر آپ کے رولنگ الیٹ کے گھر کے اندر چار چار پانچ پائیں رزوانہ ہے سسرک سسرک کے مر رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں خون کے آنسو روتا اب واپس آتا ہوں کہ ہیومن کس طریقے سے ہی وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اچھا جن کے گھروں میں ہوتی ہیں سارے بار کے پڑے ہیں جن کے گھروں میں سارے یہ جنجوں کے رولنگ الیٹ ہے جن کے گھروں میں یہ رزوانہ جیسی بچی ہیں سسرک سسرک کے زندگی گزارتی سارے رولنگ الیٹ بار کی ہے کیمرے جارکس فورڈ اور ہارورڈ کی پڑی بھی ابھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ چار چار سو سال پرانی یونیورسٹیوں کی ڈگرییاں پاکستانیوں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں میں بلکہ میں فرق ہی نہیں پڑتا میں فخر پائی ساری یونیورسٹیز کو لیٹر لکھنے لگا ہوں ساری یونیورسٹیز یہ کبھی دیکھو یہ جو تم لوگوں کو ڈگرییاں دے رہے ہو پاکستانیوں کو یہ دیکھو پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان بلکہ ٹھیک ان کو سکھاؤ انسانیہ ان کو انسان بناو سب سے پہلے ڈگری دینے سے پہلے ان سے سائن کراؤ کہ اپنی مادرے ملت کو لوٹنا نہیں ہے تم نے جائے اچھا سر ایک چیز آپ مطلب آئی ایم ایف کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور کل پرسوں میں آپ کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا اور آپ نے لکھا تھا کہ کون پوچھے گا ان لوگوں سے یہ آئی ایم ایف سے پیسے لے کے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ سلیلی کلاس کے اوپر انہوں نے ٹیکسس لگا دی ان عام آدمی تو پہلے ہی پسا ہوا ہے یقین کریں کہ کل میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور وہ بچارہ ریڈی پہ مختلف چیزیں بسکٹس اور اس طرح کی ٹوفیز بیچتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سات سو سے نو سو روپے دن کے کماتا ہوں انیس آزار روپے میرے گھر کا بلائے ہو اب سر یہ ایک کہانی نہیں ہے یہ شاید آزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں سٹوریز اسی طرح کی آپ کو پشاور سے لے کے کراچی تک کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ کو ملیں گی لیکن ہماری الیٹ کو سر اپنی ایاشیوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیتے کوئی بھی آپ نے بھی سر دو جہازوں کا ذکر کیا کہ دو جہاز ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کی ڈیفرنس سے کیوں اڑ رہے ہیں یہ میں